گھر میں پڑھ لیں اگر رمضان میں کسی کو اناج دیا جائے افطار کے لئے تو وہ کس میں شمار ہوں گا صدقہ وغیرہ رمضان میں اگر افطار کے لئے سہر کے لئے آپ کچھ دیتے ہیں وہ آپ کے صدقات میں شامل ہوں گا کسی کے مدد میں شامل ہوں گا اس کو فطرے میں آپ کاؤن بھی مت کیجئے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا انشاءاللہ آپ کا عجر ملیں گا حدیث میں جو شخص کسی کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر سواب ہیں تو اگر آپ کے کھانے سے ہی وہ افطار کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا عجر اور سواب ملیں گا اسی طرح دوسرا سوال